وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے ارزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن مرادرین خاکسار ڈکر احمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک طوح پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ تقریباً دس دن قبل یہ ایک چیلنج سوشل میڈیا پر دیا تھا جس چیلنج میں ہم نے تمام منکرین کو یہ کہا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیادی علیہ السلام نے کبھی بھی قرآنی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین یا حد تک نہیں کی اور اس چیلنج کو ہم نے مثلاً فیس بک پر اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اپلوڈ کیا پیارے بھائیو اس چیلنج سے متعلق ہم نے آپ کو یہ بتلانا تھا کہ ابھی تک یہ کہلیں کہ دو افراد جو ہیں انہوں نے کچھ سیریسنس کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس بارے میں مناظرہ کرنے چاہتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ دو افراد وہ نہیں ہیں جن کا ہم نے باقاعدہ نام لے کر ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ان دو افراد سے اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان دو افراد میں سے ایک تو یہ شمس الدین صاحب ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس طرح کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس میں یہ دیکھیں ٹائٹل دیکھیں کہ جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گویا حضرت مسیح موضیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم آپ کو اپنی ویڈیو کا وہ حصہ سنوا دیتے ہیں جس میں ہم نے باقاعدہ نام لے کر ان کو مخاطب کیا تھا اور پھر ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے اس چیلنج سے الحمدللہ جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں اور پیارے بھائیو ہمارا یہ چیلنج محترم شمس الدین صاحب یا عرفان محمود برک صاحب سمیت ان تمام مجاہدین ختم نبوت کو ہیں جو کہ ہماری اس ویڈیو کو سننے کے باوجود اس بات پر بزد ہوں کہ نہیں نہیں انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی بلکہ وہ یہ پھر بھی کہیں کہ نعوذ باللہ مازاللہ حضرت مرزا صاحب نے قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ کی توہین کی ہے استغفراللہ استغفراللہ اور اس کا جی بہرے بھائیو تو یہ تھا ہمارا چیلنج اب ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ یہ چیلنج جو ہم جب ہم نے محترم شمس الدین صاحب کے ان باکس میں لگایا تو یہ کس طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا بکول شاعر چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں تو یہ جناب مجاہد ختم نبوت شمس الدین صاحب نے ہمارے چیلنج کے نیچے یہ لکھا یہ چودہ اپریل کی بات ہے کہتے ہیں جی جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے کہا جی ضرور اور اس کے بعد یہ لمبی دیکھیں جی پندرہ اپریل کو یہ بڑی انہوں نے اپنا بتانے لگے میں فلان جگہ پہ گیا فلان جگہ پہ گیا فلان جگہ پہ گیا پھر کہتے ہیں میں نے آپ کو رات آٹھ بجے تقریبا میسج کیا تھا میں بات کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے آپ کی مکمل ویڈیو دیکھی ہے اتنا ٹائم زائع کیا آپ نے میں نے کہا جی محترم جزاک اللہ آپ کے کومنٹس کا خاکسار آپ کے کومنٹس عوام کو دکھلا دے گا تو اس پر ظاہر ہے یہ چونکہ انہوں نے زومانی سے بات کی تھی کوئی کھل کے یہ نہیں کہا تھا کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں کہتے ہیں میں بات کروں گا اور ان کی فون کے اوپر میرے ساتھ وہ بات چیز ہوتی رہتی ہے کیونکہ دوستوں کو پتا ہوگا یہ میرے کزن بھی ہیں برحال تو یہ جب میں نے یہ کہا عوام کو دکھلا دے گا تو اس کے اوپر ان کو پھر میرا خیال تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اوہو یہ تو گربڑ ہو جائے گی عوام کو پتا جل جائے گا کہ شمس الدین صاحب بھاگ نکلے ہیں تو یہ انہوں نے آوڈیو بھیجی سنیں اسلام علیکم وآمہ اللہ دیکھ سب کیا حال ہے لگتا ہے چیلنج دینے کے بعد آپ پرشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ورزائی پتی جنہیں اسی وقت قبول کر لی ہے دیکھ سب سوچا کرے نا پھر جب آپ میرا نام لیں گے تو اب مجھے تو قبول کرنا پڑے گا چیلنج آپ کا چلیں بتائیں کس دن گفتگو کرنی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا صاحب گستاخ تھے کہ نہیں عیسی علیہ السلام کی گستاخیاں تو بڑی مشہور ہیں ہم تو اس کے علاوہ بھی آپ کو گستاخیاں دکھانے کو تیار ہے اگر آپ حکم کریں تو یہ بہرے بھائیو اس کے جواب میں یہ انہوں نے کالز بھی مجھے حسن کی تھی تو میں نے ان کو کہا سوری کال مس ہو گئی ہیں آپ یہ چونکہ آپ آوڈیو میں اس طرح کا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ گویا یہ چیلنج انہوں نے قبول کر لیا ہوا ہے تو میں نے انہیں کہا اپنا جواب دعویٰ لکھ دیں جزاک اللہ اور اس کے ساتھ خاک سار نے یہ آوڈیو بھیجی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جی محترم پہلی بات تو یہ ہے میں نے دوبارہ میسیجز اوپر چک کی ہے آوڈیو بھی ٹیکس بھی مجھے کہیں پہ یہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا نہ آوڈیو میں کوئی آوڈیو ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ آپ نے چیلنج قبول کر لیا ہے تو ایک تو کولو کولنس زیدہ کی طرح میری دوبارہ آپ سے درخواست ہے سچی اور خری بات کیا کریں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے بڑی خوشی کی بات ہے جی اگر آپ آپ نے آوڈیو دی ہے کافی دن کے سوچ بچار کے بعد تو اپنا جواب دعوی لکھتے ہیں محترم جزاک اللہ اس پر یہ اوڈیو انہوں نے بھیجی ڈاکٹر صاحب کیوں جھوٹ سے کام لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ نے کہا جی ضرور یہ کس کے بارے میں تھا یہ اسی بارے میں تھا جو آپ نے چیلنج لگایا ہے میں نے کہا تھا میں بات کرتا ہوں اب آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا چیلنج بھول کرتا ہوں اور یہ میں نے کیا لکھا ہے آپ سمجھ دار ہیں چھوٹے سے بچے تو نہیں ہیں کہ آپ کو بات کھول کے سمجھائی جائے آپ اچھی طرح بات کو سمجھنے والے انسان ہیں تو آئیے ہمارے گروپ کے اندر میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں یہ گروپ میں وہاں آ کر آپ ہم سے بات کیجئے ہم آپ کو ایک نہیں کئی گستاخیاں دکھائیں گے مرزا صاحب کی ٹھیک ہے جزاک اللہ جی پہرے بھائیو اب یہ دیکھیں شمس الدین صاحب اس فکرے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ بچارے جب فسے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم نے عوام کو دکھلا دینا ہے کہ شمس الدین صاحب جو ہیں وہ دراصل جو ہمارا یہ معین موضوع ہے حتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا الزام اس سے بھاگ گئے ہیں پیارے بھائیو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محترم شمس الدین صاحب جو کہ حسب عادت حسب معمول جو ہیں وہ مناظرے سے بھاگ دے بھی ہیں اور پھر تاثر یہ دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے وہ ہمارے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا بھی رہے ہیں ہمارے گروپ میں آئیں گفتگو ہوگی لیکن لیکن ظاہر ہے پیارے بھائیو طریقے کار یہی ہے کہ جب میں نے دعویٰ پیش کیا ہے تو اس کے جواب میں محترم شمس الدین صاحب کو جواب دعویٰ پیش کرنا چاہیے تھا لیکن محترم شمس الدین صاحب کو دیکھ لیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں جی جواب دعویٰ لکھ دیں جواب دعویٰ لکھ دیں یہ آگے بھی آئے گا لیکن آج تاکہ شمس الدین صاحب نے جواب دعویٰ ہمیں لکھ کر نہیں دیا تو میں نے انہوں نے یہ جو اوڈیو کی تھی اس کے جواب میں انہوں نے کہا ویسے آپ نے یہ لکھنا تھا کہ آپ کو چیلنج قبول ہے آپ نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ کیونکہ فون پر بھی مجھ سے بات کرتے ہیں اس لیے خاک سار نے یہی خیال کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چیلنج کے سلسلہ میں مجھ سے بات کریں گے یعنی یہ نہیں کہ چیلنج قبول کر لیا ہے میرے چیلنج کے سلسلہ میں مجھ سے کوئی بات کرنی تھی انہوں نے چلیں کوئی بات نہیں ہم نے آپ کی طرح بال کی خال تھوڑا کیچنی ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ کہا جواب دعویٰ لکھتی دیئے جواب دعویٰ لکھتی دیئے جزاک اللہ اس پر انہوں نے یہ اوڈیو بھیجی جی ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے ساتھ میری بات ٹیلی فون پر پہلے نہیں ہوتی الحمدللہ ہوتی ہے میں آپ کو فون کرتا ہوں کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے اور دوسری بات رہے گی جواب دعویٰ کیا لکھنا ہے بس اب گروپ میں آئیں بات شروع کرتے ہیں ہم مرزا صاحب کی آپ کو گستاخیاں دکھائیں گے اور آپ ان کا جواب دیجئے گا جی پیارے بھائیو تو یہ جواب دعویٰ لکھنے سے یہ موصوف دوڑ گئے ہیں اور ابھی تک دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے جی گویا چیلنج قبول کر لیا ہے اور یہ حد تک عیسیٰ کا جو الزام اپنی ویڈیوز بغیرہ میں لگاتے رہے ہیں اور ویسے بھی یہ باتیں کرتے ہیں گروپ میں اس کا جناب گویا یہ اس کیوں پر بات کرنا چاہتے ہیں اور لیکن اتنی حمد نہیں ہے اتنے بڑے یہ مجاہد ختم نبوت ہیں کہ جواب دعویٰ ہی لکھ دیں کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اس میں یہ پھس جائیں گے السلام علیکم برکاتہ ہو جی مطرم بات یہ ہے کہ بلکل ٹھیک بات ہے آپ بات میری سمجھ گئے ہیں جزاک اللہ کہ آپ کے اس فکرے کا خاکسار ظاہر ہے یہی مطلب سمجھا کہ آپ فون پر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس میں یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں تھی کہ آپ نے کوئی ایتیلنج قبول کر لیا ہے ابھی بھی آپ حسب عادت ٹھیک ہے بجائے اس کے اب ناظرے کے طریقے کار ہوتا 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 یہ ہے میں نے اگر اپنا دعویٰ پیش کیا ہے اپنی ویڈیو میں تو آپ اس کے جواب میں جواب میں دعویٰ پیش کریں گے میں آپ کو طریقے کا دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اگر آپ بھول گئے ہیں یا آپ کو نہیں بتا اور پھر اس کے بعد ہم وقت تیع کریں گے اور جو ہے وہ دن تیع کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ مناظرہ کر لیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ آجیں گروپ میں تو ہم آپ کو مساخیاں دکھاتے ہیں یہاں پہ جناب ڈرامے بازی یہ نہیں چلیں گی میرے بھائی چینج کب قبول کرنا ہے تو اس طرح قبول کیجئے جس طرح چینج قبول کیا جاتا ہے جواب کے بارے دعویٰ کے مقابلے میں جواب دعویٰ لکھا جاتا ہے اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے وقت تیع کیا جاتا ہے میں ابھی کام پہ ہوں مثلا آپ مجھے کریں آجیں گروپ میں گفتگو کر لیں وہ محترم لوگ کام کرتے ہیں آپ کی طرح بیٹھ کے چلیں خیر چھوڑیں اس لیے جواب دعویٰ لکھیں خام خام ٹائمز آئے کرنے کی کیا ضرورت ہے جزاکاللہ جی بھائی اور اس کے ساتھ ہم نے ان کو بار بار یہ کہا جواب دعویٰ لکھیں جواب دعویٰ لکھیں پہرے بھائیوں جب ہم نے بار بار یہ لکھا تو شمس الدین صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں کال کی ہماری فون کی اوپر جو گفتگو ہوئی وہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے لیکن اس کا جو لب لباب ہے ہم نے پھر اس اوڈیو میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے وہ آپ سن لیں تاکہ آپ کو انتازہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ کہ کیا گفتگو ہوئی تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی محترم شمس الدین صاحب جزاک اللہ آپ نے فون کیا اور جیسا کہ ہماری بات ہوئی ہے فون کی اوپر میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ جہاں تک مناظرے کی بات ہے جو ہم نے بات کی ہے اپنی ویڈیو میں میں نے بات کی ہے حضران نیزہ صاحب کی اوپر انظام کی کہ گویا آپ نے حد تک عیسیٰ علیہ السلام کی ہے تو میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس بارے میں فون کال کے اوپر بات نہ کریں آپ لکھ کے بات کریں یا اوڈیو میں یہاں پر اپنا جو بھی مدہ ہے وہ بیان کر دیں آپ جو اوڈیو جو اپنے فون کال پر بات کی ہے جس میں آپ نے یہ مجھے کہا کہ جی آپ کوئی بھی بات لکھ کے نہیں کریں گے یا کوئی بھی جوابے دعویٰ نہیں کریں گے آپ نے کہا جی گروپ میں آجو تو میں جناب گستاخییں ثابت کر دیتا ہوں محترم میں نے آپ سے یہ ارز کیا ہے یہ مناظرہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے دعویٰ جو ہیں جو کوئی جب مدہی پیش کرے تو مدہی کے جواب میں آپ نے جوابے دعویٰ پیش کرنا ہوتا ہے پھر وقت آئے ہوتا ہے پھر جا کے کہیں گستگو ہوتی ہیں میں ابھی کام پہ تھا اور آپ ابھی مجھے کہہ رہے ہیں جی آجو گروپ میں آجو اور پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ چھبیز میں ہی رکھ لیتے ہیں سائس میں ہی رکھ لیتے ہیں محترم یہ مزاق نہیں ہو رہا یہاں پہ یہاں پہ ہم مذہبی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ ہمیں آپ جو ہیں شروع سے آپ کا یہ وطیرہ ہے کہ آپ نہ مناظرہ کرتے ہیں لیکن نہ سامنے آتے ہیں نہ چھپتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ اگر یہی وطیرہ رکھیں گے تو میں وہاں کو بتا دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا ہے دس دن بعد آپ کی ویڈیوز وہ ویڈیوز جن میں آپ نے یہی انضام لگایا ہے حضرت مرزا صاحب کے اوپر انشاءاللہ ان کے جوابات میں عوام کو بتلا دوں گا تو آپ پریشان ہوں جزاک اللہ جیزو بیرے بھائیو ہم نے یہ جو ہماری گفتگو ان کے ساتھ ہوئی تھی ٹیلی فون کے اوپر جو کہ اس کا لبل باب آپ کو سنا دیا آپ کو ہو بندازہ ہو گیا ہوگا بارحال اس کے بعد پریشانی میں جناب مجاہد ختم نبوت شمس الدین صاحب نے یہ دو اوڈیوز بھیجی اب ان دو اوڈیوز کو سننے کے بعد آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا نہ چھپتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں اور کس طرح بڑے ہی جناب مکارانہ انداز میں یہ مناظرے سے بھاگ چکے ہیں سنیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ نے ایک چیلنج دیا ہے میں نے قبول کر لی ہے ہائے ہائے شمس الدین صاحب کو کوئی تو ایسا مجاہد ختم نبوت ہو جو جا کر یہ سمجھائے اور یہ بدلائے کہ شمس الدین صاحب صرف موں سے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ مجھے چیلنج قبول ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ رازمہ بازی نہیں کر رہے ہوتے تو ضرور قواعد کے مطابق جواب دعویٰ لکھتے اور ہمارے ساتھ شرائط طے کرتے جو کہ آپ نے نہیں کی میں آپ سے اس چیلنج پر کوئی شرط نہیں رکھ رہا کوئی چیز نہیں رکھ رہا میں کر رہا ہوں آئیں آپ بات کرتے ہیں آپ مجھے ڈال دیں جی پہلے جواب دعویٰ پیش کریں پہلے یہ کریں مجھے لکھ کے دیں پھر آپ گئیں گے جی شرائط طے کریں پھر آپ اگر مجھے سارا کچھ منظور ہے آئیں گفتگو کریں میں آپ کو مرزا صاحبی گستاخیاں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آ جائیں ہمارے گروپ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہر بھائیو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ محترم شمس الدین صاحب یہ کہہ کر کہ گستاخیاں ہم دکھ لائیں گے اور اس طرح کی باتیں کر کے دراصل اصل موضوع سے بھاگ چکے ہیں کوشش ہے کہ اول تو بناظرہ ہو ہی نہ اور اگر ہو بھی تو اس پہ ایک موضوع نہ ہو کیونکہ ایک موضوع کی اوپر تو بھی یہ پھس جیں گے یہ جھوٹے پڑ جیں گے اس لیے یہ وہ کہتے ہیں نا جو چوچوں کا مربع اور مچھلی منڈی بنانا چاہتے ہیں اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی جواب دعویٰ نہیں لکھنا بلکہ ہم آجیں ہم گستاخیاں دکھ لاتے ہیں اور بھی ہم گستاخیاں جو آپ کے نزدیک گستاخیاں ہیں نے ان میں سے ایک بہت ہی اہم جو آپ کے نزدیک گستاخی ہے اس کو انتخاب کیا ہے اس موضوع پر آپ نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے تو آخر شمس الدین صاحب کیا وجہ ہے کہ وہی موضوع جس کے اوپر آپ ویڈیوز بناتے ہیں اس موضوع سے ایک موضوع سے اب آپ دوڑ گئے ہیں اور چونچوں کا مربع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے دوست احباب ان کو خوب اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ حد تک عیسیٰ والا جو آپ کا الزام ہے اس کی اوپر موین طور پر مناظرہ کرنے سے فرار اختیار کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھئے میں نے آپ کو جو کال کی تھی اس میں میں نے آپ سے بار بار یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب چھبیس مئی کا دن رکھ لیتے ہیں ستائیس مجرم مئی رکھ لیتے ہیں بور ٹائم ہے آپ اچھی طرح تیاری کر لیں پھر آپ کا شکوہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے تیاری نہیں کی ٹھیک ہے پہر بھئیے محترم شمسدین صاحب نے یہ سری جھوٹ بول دیا ہے ہم نے آج تک کبھی بھی اپنے چیلنج دینے کے بعد ان کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں کچھ وقت دیں ہماری ابھی تیاری نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ انہوں نے بالکل ہی حسب معمول جھوٹ بول دیا ہے بہانہ تراشی کر رہے ہیں لگتا یوں ہے کہ شمسدین صاحب آپ بات کرنے سے پہلے شاید سوچتے ہی نہیں اگر ہماری اس موضوع پر تیاری نہیں ہوتی ہے تو ہم اسی موضوع پر دوسرے غیرہمدی مناظرین سے مناظرہ کس طرح کر لیتے ہیں مثلا سناللہ عمرہ سری والی موضوع سے آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ اس سے دوڑے ہوئے ہیں لیکن اسی موضوع پر ہمارے کئی دوسرے آپ کے مناظرین سے گفتگو ہو چکی ہے جس میں آپ کے عمر نظیر صاحب بھی شامل ہیں تو یہ آپ نے سری جھوٹ بول دیا تو بتبا اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چیلنج دیا ہے ہم نے قبول کر لیا ہے ٹھیک ہے پھر جب میں کہہ رہا ہوں کہ آئیے بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ابھی آ جائیں آپ ظاہری بات ہے آپ مصروف ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کا دل کرے جب آپ کو ٹائم ملے آپ مجھے بتائیے انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں ہم تو چاہتے تھے کہ آپ یہ ٹاپک رکھیں اور شکر الحمدللہ آپ نے رکھ دیا بڑے عرصے سے بہت سارے قادیانی اس ٹاپک سے بھاگتے ہیں آپ نے بتنی حمد کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ مرزا صاحب کی وہ کیا کہتے ہیں چلیں برحال بعد میں کریں گے جب انشاءاللہ یہ ہوگا دوسری بات یہ یاد رکھئے گا کہ ویڈیو صرف آپ اکیلے کو نہیں بنانی آتی الحمدللہ رضائی بھتیجے کو بھی آتی ہے اگر میں یہ چاہتا تھا کہ مناظرہ ہو اور پھر ویڈیو بنیں اور اگر آپ مناظرہ نہیں کریں گے دس دن بعد تو انشاءاللہ میں مزید اور نئی ویڈیوز بنا کے جو مرزا صاحب نے توہین کی ہے وہ لوگوں کے سامنے لے آوں گا آپ جواب دیتے رہیے گا مجھے کوئی طراز نہیں آخرہ میرے کزن ہیں بہترون ناظرین یہ آپ نے ان کی آوڈیو سن لی کس طرح سے یہ وہ جہاں ہے وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ چیلنج قبول کر رہے ہیں بڑی یہ گساخیاں دکھ لائیں گے اور ہمیں بھی پتا ہے ان کا جو مولویوں کا وطیرہ ہوتا ہے کہ یہ اسی لئے جواب دعویٰ نہیں لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بجائز کے کہ موضوع کے اوپر رہے ہیں کہ یہ ان کا جو الزام ہے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو الزام لگاتے ہیں جھوٹا الزام انہوں نے باقی کوئی در سے لکھے آئیں گے کوئی دوسری اٹھا کے لکھے آئیں گے اپنی طرف سے ان کی گساخیاں وہ جو دوسرے جھوٹ ہیں اس لئے محترم ناظرین جب ہم بار بار ان کو کہتے رہے ہیں کہ جواب دعویٰ لکھتی دیئے جواب دعویٰ لکھتی دیئے تو انہوں نے کوئی جواب دعویٰ آج تک نہیں لکھا البتہ تھوڑے دنوں بعد انہوں نے یہ اسی بارے میں یہ ایک آوڈیو بھیجی ہے وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں یہ آوڈیو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے ہم آپ کو نہیں سنائیں گے آپ کا وقت بت جائے گا یہ سنیں مائی ڈیئر کا جنا جس دن آپ نے یہ میرے ان باکس میں لگایا تھا چیلنج میں نے اس دن ہی آپ کو مختصر سا میسج کیا تھا کہ میں بات کرتا ہوں آپ سے اس کے بعد آپ سے کی میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی میں نے آپ سے آپ کو وضاحت کی آئیے گروپ کے اندر بات کرتے ہیں وہاں سے آپ بھی ویڈیو بنائیے گا میں بھی بناوں گا چیلنج دیکھے تو آپ پھر رہو گئے ہیں اس موضوع پہ تو کوئی شرط بھی نہیں ہے چلے آئے مفتگو کرتے ہیں نہ کوئی شرط ہے نہ لینی دینی میں مرزا قادیانی کی اور جماعت احمدیہ کی کتابوں سے یہ ثابت کر دوں گا کہ آپ کی جماعت بھی گستاخیاں کرتی ہے اور مرزا صاحب تو یہیں گستاخ انبیاء کے انشاءاللہ ثابت کروں گا ٹائم دے دیجئے جی پیارے بھائیو تو یہ یہ تھی جناب ان کی مزید بڑھ کے اور ہم نے پھر لکھا ان کو کہ جواب دعویٰ لکھ دیں جواب دعویٰ لکھ دیں لیکن آج تک انہوں نے کوئی جواب دعویٰ نہیں لکھا پیارے بھائیو ہمیں امید ہیں کہ اب بھی کوئی تو ایسا مرد میدان مجاہد ختم نبوت دنیا میں موجود ہوگا جو کہ شمس الدین صاحب کو پکڑ کھشکڑ کر اور ہمارے دعویٰ کے مقابلہ میں ان سے جواب دعویٰ لکھوائے گا وگرنا وگرنا شمس الدین صاحب نے تو تمام غیر احمدیوں کی ناکی کروا دی ہے تو پیارے بھائیو جس طرح کہ ہم نے ارز کیا ہے آپ کو ہم نے آپ کو بتلایا ہے محترم شمس الدین صاحب ہمارے اس چیلنج سے فرار اختیار کر چکے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہے جس طرح میں نے ارز کیا پرسنل کی بعض باتیں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن گروپوں میں یہ بہت جو کہتے ہیں نا پنجابی میں تڑیاں گروپوں میں جناب بہت یہ شورڈ آ رہے ہیں ڈالتے ہیں تڑیاں دیتے ہیں لیکن حقیقت حال ہم نے آپ کو دکھلا دی کہ کوشش کے باوجود اور بڑی ہی کوشش کے باوجود کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں جواب دعویٰ لکھتی دیئے شمس الدین صاحب ہمارے اس چیلنج کے مقابلے پر جو کہ ہم نے منکرین کو دیا ہے کوئی جواب دعویٰ نہ لکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے انہوں نے کہ یہ دراصل ہمارے مناظرہ سے دور چکے ہیں ہمارے مناظرہ کے چیلنج کو یہ قبول کرنے کی ان کو جرت ہی نہیں ہے تو پیارے بھائیو یہ تھی ایک مجاہد ختم نبوت کی رداد اس جلنج سے متعلق ہم انشاءاللہ جلد ہی دوسرے مجاہد ختم نبوت یہ جو ہیں عرفان محمود برک صاحب ان کی رداد لے کر بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خاک سال کو اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے کے لئے ختم نبوت کی ہمارے کے لئے ختم نبوت کی